اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں آپ تشدید کی پہچان کر لیجئے کیونکہ یہ آگے پڑھنے میں بہت بار آئے گئے اور اگر آپ نے اس کی پہچان کر لی اور اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی ناظرین یہ تشدید کی پہچان ہے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ تشدید کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو ہجے کرنے میں وہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے ایک بار پیچھے سے ملا کر اور ایک بار خود سے اور ناظرین تشدید کے پڑھنے میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے اور اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو ہم گنا کر کر پڑھے گے نون یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو گنا کہتے ہیں اور گنا کی مقدار ایک علیف کے برابر ہے ناظرین اب میں آپ کو یہ سبق پڑھ کر سنا دیتا ہوں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو تشدید کے پہچان بتائی ہے اور تشدید کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا چلیے ناظرین اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ باقیوں پر تشدید ہے تو حمزہ کو ہم پہلے باہ میں ملائے گے حمزہ بازبر اب حمزہ بازیر اب حمزہ با پیش اب بازبر باباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب حمزا تزبر اتا حمزا تزبر اتا اتا حمزا پیش اتتا اتتا اتا اتتا حمزا تزبر ات تز stunning اتتی حمزہ تا زیر اتتی تا زیرتی اتتی حمزہ تا پیش اتت تازیرتی اتتی 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 حمزہ جیم زبرجا اج 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 جیم جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اج جی اج جی اج جی اج جی حمزہ با زبر اب با علف دو زبر بن اب بن حمزہ با زیر اب با علف دو زبر بن اب بن حمزہ با پیش اب با علف دو زبر بن اب بن اب بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن اب بن اب بن اب بن با با زبر بب با دو پیش بن باب باب زیر بب بادو پیش بب بب باب 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 لا وا 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 جببہ 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 جیم بازبر جبب بازیر بی جببی جیم بازیر جبب بازیر بی جببی جیم با پیش جبب بازیر بی جببی 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 فاعین زبر فاعین زبرعا فاعین زبر فاعین علف زبرعا فاعا کافوا و پیش کو و زیر بھی قوی تاوا و زبر تو و علف زبر و طو سین جیم پیش سج جیم زیر جی سج جی عین دال زبر عد دال زبر دا عد دا حا زاد پیش حض زاد پیش حض حا یا زبر حی یا زبر یا حی یا عین زبرعا لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی یا حمزہ یا زیر ای یا لف زبر یا ای یا کاف زبر کا ای یا کا یا زبر یا زا نون پیش زن یزن نون پیش نو یزن نو سامیم پیش ثم میم زبر ما ثم سین یا پیش سی یا زیری سی را تا زبرت سیرت سین عین پیش سع عین زیری سع را تا زبرت سعرت عین تو پیش عد تو زیرت ات لام تا زبرلت ات لت ناظرین جیسا کی ابھی میں نے آپ کو یہ سبق ہجے سے پڑھ کر سنایا ہے امی دے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ناظرین جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس حرب پر تشدید ہو اس حرب کو پچھلے والے حرب سے ملا کر پڑھتے ہیں ہجے میں اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک بار پیچھے سے ملا کر اور ایک بار خود سے اور تشدید والے حرب کو پڑھنے میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے ناظرین آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے اب یہ سبق میں آپ کو پورا راما سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے ابا ifba uba ابی ابي ubi اکہ اتا 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 اتی 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 اجا اجا اجی 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 ابن 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 بابن ببن ببن تبن تبن جبا 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 جببی جبی 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 فعا فعا قوی تبا سجی عده حض حی علی ایاک يظن ثم سیرت سعرت قطلت ناظرین جیسا کی ابھی میں نے آپ کو یہ سبق قرآن سے بھی پڑھ کر سنا دیا ہیں امی دے کے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور ناظرین اس ویڈیو کو کم سے کم آپ دو سے تین مرتبہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا اور ناظرین جیسا کی تشدید میں نے آپ کو سمجھائی ہے اسی طریقے سے اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کیونکہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ آگے چل کر قرآن میں آئے گی اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اور آپ اگر ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ شیئر کریں ان کے ساتھ میں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ناظرین آج ہمارا سبق صرف اتنا ہی انشاءاللہ ہم کل کو آگے کا سبق پڑھے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ